سلمان صاحب تو پھر میں آپ کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا آئینی اور قانونی معاملات پہلے دونوں بھائی میرے وکیل ہیں تیسرا بھی وکیلی ہے خیر جو آئے گا یہ تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کمیشن کے بعد گراؤنڈز ٹھیک ہیں کہ پارٹی کا سٹرکچر کوئی نہیں تو وابستگی کنفرم کس سے کروانی ہے نینک تالیس ممبران کی نہیں دیکھیں اس سے تو سراسر الیکشن کمیشن کی ایک طرح سے اگر میں الفاظ ٹھئی صحیح لفظ استعمال کروں بدنیتی سامنے آتی ہے اس وقت آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں گوھر خان صاحب پی ٹی آئے کے چیئرمن ہیں عمر عیوب صاحب سیکرٹری جنرل ہیں روز ان کی خطو کتابت ہوتی ہے الیکشن کمیشن ان کو مخاطب کرتا ہے بطور چیئرمن پی ٹی آئے مخاطب کرتا ہے باقی عہدداران کو اگر ان کی نیت یہ ہے کہ انہوں نے کل کو جو آخری انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو بھی سیٹسائیڈ کرنا ہے کل ادم قرار دینا ہے تو ان کو تھوڑا سا پردہ رکھنا چاہیے تھا آج ہی اپنی نیت کا اظہار نہ کر دیتے آج کے دن جب یہ کانفرمیشن فائل ہو چکی ہے یہ کانفرمیشن پی ٹی آئے کے چیئرمن اور سیکرٹری جنرل کے دستغط کے ساتھ فائل ہوئی ہے لہٰذا پی ٹی آئے کی طرف سے کانفرمیشن ہو گئی اور جو سپریم کورٹ کے حکم کی اطاعت تھی وہ ہو گئی اب کل کو اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مانتے ہی نہیں کہ گوھر خان اور عمر عیوب چیئرمن یا سیکرٹری جنرل صحیح منتخب ہوئے تھے تو ہمارا قانون میں ایک بڑا مستحقم اصول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی فیکٹو ڈاکٹرن یا دی کلر آف آفس ڈاکٹرن آج کے دن انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کام کرنے کے وہ مجاز ہیں لہذا انہوں نے وہ کام کر دیا پارٹی کے بحاف پہ پارٹی کی طرف سے وہ پارٹی کی طرف سے روز پ ہوتے ہیں کاغذات داخل کرتے ہیں الیکشن کمیشن ان کو قبول کرتا ہے انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے جو مقدمہ رہی ہیں جو اس وقت بھی مقدمہ چل رہا ہے اس میں روز ان کو نوٹس جاتا ہے بطور چیئرمن پی ٹی آئے اور کیا لکھا جاتا ہے اس نوٹس میں چیئرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر اچھا یہ لکھا بھی جاتا ہے ان کی طرف سے بلکل لکھا جاتا ہے اب ان کا یہ کہنا کہ تنظیمی سٹرکچر نہیں ہے اسی لیے میں نے کہا کہ یہ مذاقہ خیز ب بات ہے اور یہ بدنیتی پر کی جانب جاتی ہے تو وہ تو خیر بدنیتی ان کا باعث تو ایک واضح ہے پاک کافی عرصے سے یہ باعث نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کا اس میں کوئی قانونی ہچ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے یہ ڈی فیکٹو ڈاکٹرن کے طرح سپریم کورٹ بھی کہے گا یہ جو فلال آپ جن کو خط لکھتے رہے ہیں اور جن کو آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب چیئرمن فلانی چیز میں آپ پیش ہو جائیں یا یہ چیز آپ بھی ٹھیک نہیں پیش ہو ان کے ساتھ سیکٹری جنرل نے بھی کانفرمیشن دے دی تو ہو گیا کل کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے آپ کو چیئرمن نہیں مانتے سیکٹری جنرل تو دیکھ لیا جائے گا میری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے سامنے جب آئے گا اگر آئے گا انہوں نے ریویو تو فائل کیا ہوا ہے تو یہ معاملہ میری نظر میں اس وقت پھر تیع کر دیا جائے گا لہذا یہ ایسی باتیں بچکانا نہیں کرنی چاہیے جن سے قد چھوٹا ہو ایک بڑے ادارے کا مزید چھوٹا ہو آپ کہہ رہے ہیں مزید چھوٹا آپ نے آپ نے تصحیح کر دیا میں شکر بزار میں بار بار یہ بات کہتا ہوں آکر بلکل میں اتفاق کرتے ہو دیکھیں ادارے کسی سیاسی جماعت کے کسی کے ایڈورسری نہیں ہوا کرتے ہیں اور آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کی مخالفت میں کوئی کام کر رہے ہیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ایک ایڈورسریل ریلیشن یہاں تو ہم نے سارا الیکشن الیکشن کمیشن کے خلاف کرنا ہے ہمارا ہر قدم جو ہے اس میں ہمارے سامنے مدد مقابل کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی الیکشن کمیشن تھا exactly اور جس طریقے سے بہت سے فیصلے کیے گئے اب میں جس چیز پر بدنیت ہی نظر آتی ہے نا جس طرح پارٹی کا الیکشن تھا وہ فیصلہ محفوظ رکھا گیا الیکشن سے چند دن پہلے وہ جان گئی فیصلہ اس وقت تک محفوظ رکھا گیا دوبارہ الیکشن نہ ہو جائے پارٹی کے پارٹی دوبارہ الیکشن کرا کے کہ eligible نہ ہو جائے سیمبل کے لیے اس سے نظر آتا ہے کہ وہ اس راستے پر چلنا چاہتے تھے کہ بلے کا نشان لے لیا جائے وہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اس سال میں آپ کو خان صاحب کو کیا امید ہے کہ اس سال الیکشن ہو جائے گا what is going on لیکن دو چیز ہیں اگر آپ کہیں تو میں پہلے اس کا background سنا دوں آپ کو عمر عیوب صاحب نے یہ بات کہی ہے عمر صاحب نے جا سنیں قوم قوم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا یہ پی ڈی ایم حکومت شبار شریف حکومت مریم نواز حکومت ان کے تو چھکے چھٹ کے ہیں یہ ڈوب گئی ہے کوئی نظر آ رہا ہے آپ کوئی الیکشن کا محول لیکن دو چیزیں ہیں پہلی تو یہ کہ جب بھی کوئی جماعت آپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ اپنے کارکنوں کو ایک اچھے سپیرٹ میں رکھنے کے لیے امید دلانے کے لیے ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ بہت اور کہتی ہے کہ بڑی جلدی الیکشنز ہو جائیں گے ہم اپوزیشنز میں رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے قائدین بس آ رہے ہیں الیکشنز بلکل حوصلہ مت آرنا میں ایک اور چیز بتاؤں جو اس دفعہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے کہ چار چھے مہینے کی حکومت کے ہر وزیر ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہے حکومت پانچ سال پورے کرے گی اتنا جلدی یہ بیانات نہیں آتا ہے حکومت کے جانب سے بھی نہیں آتے ہیں اب اس سے ہٹتے ہوئے میرا اپنا جو خیار ہے کہ مورل لیجٹمیسی بڑی ایک چیز ہوتی ہے پبلک سینکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو حکومت کریڈیبلیٹی کرائیسس سے اتنی بری طرح سفر کر رہی ہے جس طرح کہ یہ حکومت سفر کر رہی ہے کہ آپ اسلامباد میں سفارتی حلقوں میں چلے جائیں تو وہ بھی زیر لب مسکراتے ہیں جو مسلم لیگ نون کے دوست ہمارے ساتھ آکے ٹی وی چینلوں میں بیٹھتے ہیں یا کہیں اور ہمیں ملتے ہیں وہ باہر نکل کے وہ بھی زیر لب مسکراتے ہیں مسکراتے نہیں سر میں آپ کو یہ بتاؤں میرے سامنے کوئی اور رینکر بھی موجود تھے میرے دوست خود مانتے ہیں کہتا ہے ہمیں کون سا موٹ پڑھا ہے تو آپ لوگوں نے مانتے ہیں میں ایک کی بات نہیں میں ملٹیپر لوگوں کی بات کروں جو میرے سامنے کہہ چکے ہیں تو جہاں پر یہ حالت ہو اور ملک کا بچہ بچہ جانتا ہو کہ جن کو حکومت سونپی گئی ہے یا جن کو تھوپا گیا ہے ملک کے اوپر ان کے پاس وہاں پر اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے وہ الیکشنز نہیں جیتے تو پھر وہ حکومت زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی اور جس کرائیسز میں ہم چلے گئے ہیں ایک طرف سیکیورٹی کرائیسز ہے ایک طرف ایکانومی کا کرائیسز ہے اور تمام معاملات سیاسی کرائیسز بہت بڑھ بڑھ ڈیڈ انڈ میں جو چلے گئے ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اور فائنل راؤنڈ میں ہم چلے گئے ہیں اور سمٹنگز گاڈو گیف معاملات اس طرح مزید چل نہیں پائیں گے تو اس سے باہر نکلنے کا رستہ پھر کیا ہے ہم آج یہ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں مخبرات میں اداریے لکھے جاتے ہیں ٹی وی چینلز پر بات ہوتی ہے ہر بندہ یہ کہہ رہے کہ ار معاملات بہت گھمبیر ہو گئے لیکن پھر آپ کو کہا جائے گا معیشت بہت خراب ہے تو الیکشن کے پیسے اب ادھر سے آگے کہاں جانا ہے ادھر سے آگے نکلنے کا اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کا اس بندگلی سے نکلنے کا کیا راستہ ان کے اوپر پابندی لگائیں ان پہ آرٹیکل چھے لگائیں ان کو سیاست سے باہر نکالیں ان کو جیل کے اندر رکھیں یہ ملکی فاؤنڈیشنز کے ساتھ کرنے والی بات تو ظاہر ہے لیکن راستہ تو یہی ہے ان کے پاس مجھے ایک بات بتائیں سروائیول کی لڑائی ہے نا لیکن اس راستے میں بھی پرابلمز ہیں نا میں یہ سمجھتا ہوں کاشف بھائی کہ سیریز آف فیلیرز ہو رہی آٹھ تاریخ کو جو کچھ ہوا بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا پھر اس کے بعد جو ڈیشری کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا پھر آپریشن کا اعلان کیا تمام جو جماعتیں تھیں خصوصا خیبر پختونخواہ کی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ریزرف سیٹس والا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اب یہ جو پابندی والا معاملہ ہے مختلف جو باقی جو جماعت حکومت میں بیٹھی ہیں ان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں